اسلام علیکم میرے پیارے پیر یوٹیوبر فرینڈز پلدود پاک پڑھتے ہیں پھر اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اوزبالحمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رسول اللہ و علیہ و صحبہ حبیب اللہ جی میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میرے ابو جی ہیں ماشاءاللہ سے یہ فش پکڑی ہے انہوں نے یہ دریا کی فش ہے اور ہم جب بھی کھاتے ہیں دریا کی فش کھاتے ہیں ابو نے ہمیں شروع سے ہندریا کی فش کھلائی ہے کیونکہ میں نے یہ آپ کو اس لیے آپ سے ویڈیو شیئر کی ہے کہ میں نے فش کا سان بنا کرنا اسی سے روزہ رکھتا اور آگے دیکھیں میرے ابو کیسے نے فش پکڑ دیا جب ہم چھوٹے سے ہوتے ہیں تب سے ابو ہمارے جانے شکار کرتا اور ان کے اتنے شاگیر دینا بہت زیادہ ان کے شاگیر دیں اس کے بعد جو ہے نا میں نے سہری رکھی پہلا روزہ بیچ میں ویڈیو اس نہیں اپلوڈ کر سکی بہت خراب ہوگی تو وہ حال ہو رہا تھا اسے تین جو روزہ میں نے ویڈیو ایڈ یعنی کے ڈاللوڈ کی بنائی اور اپلوڈ کروں گے آپ کو دیکھاؤں گی یہ میری پیالی سہری اور یہ ہے فش کا سالن اور یہ سالن بھی میرے ابو نے ہی اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے بہت ہی مزیدار سالن بناتے ہیں کٹا آگیا تھا اتنا ملہا پھر میں نے وہ کٹا نکال کے پہنکا پھر میں لازمی سردیں کھائی کیونکہ روزہ رکھتا ہے فش کے ساتھ گرم ہوتی ہے یہ نامنکا پیاسنا لگے سارا دن پھر پھر اس کے بعد جو ہے میں لازمی جو ہے نا روزے میں میں جب رکھتی ہوں دو دین کا ضرور ہوتی ہے اور اینڈ پہنا جا کے جب میں پانی پیتی ہوں تو پھر میں اس کے بعد ایک لائچی ضرور کھاتی ہوں پندرہ بیس منٹ بعد اور ایک گلاس کا میں نے جوس سٹروربری کا کیونکہ جو پہلی سہری تھی تو میں نے نہیں دکھایا آپ کو اس کا ہی جوس میں نے جو تھا تھا وہ بنایا وہا تھا پھر میں نے سہری میں پیا اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاری دیکھیں آپ لائچی کھائیں سہری میں آپ کو سارا دن پیاس نہیں لگے گی جیسے ہوتا نا انسان بہت طلب ہوتی نہیں اور اللہ الحمدللہ میری جو ہے نا کہتے ہیں جتنے بھی روزے ہیں بہت اچھے گزر سہری بہت اچھے گزر پورا روزہ ہی بہت اچھا گزر پھر میں نے بنایا تھا یہ پرانٹھا پھر میں نے سالن کے ساتھ یہ کھایا بہت زبدیز مزردہ سالن لگا یہ میرے ابو نے ہی بنایا یہ دریاکی فش بہت ہی مزیدار ہوتی دریاکی فش بزار سے اچھی فش جو مجھے ہمیں شروع سے ہمیں دریاکی کھائیں تو ہمیں دریاکی ہی مو لگی ہوئی ہے بس اس کے بعد پھر میں نے نماز اور جو روٹینز ہوتی ہے سب کی وہ میں نے پھر پڑھا پھر میں نے اللہ الحمدللہ انشاءاللہ آپ کے جانے میں دو پرانے کا لازمی قتم کروں گے پھر اس کے بعد پچھو کا ٹائم کس کول کا کسی لیٹا آہا ہے اٹجا بہی جانا نہیں ہے چاہلو اٹھو یا حال دیکھو بالوں کا مجھے اٹجے میرا بیٹا پیارا سے چلو چلوyo چلو چلو اٹھو stand up چلو یہ آپ کو کٹ کر کر کے یعنی کی ویڈیوز منایا کہ اتنی لبی ویڈیو تو میں نہیں اپ لوٹ کر سکتے نہیں بنا سکتے پھر اس کے بعد بچے سکول کے لئے تیار ہو گئے دو بچے سو رہے تھے کیونکہ ان کا سکول کل سے لگ رہا تھا پھر عبداللہ کو تیار کی اس کی دیکھیں شکل دیکھیں اس کی کس طرح ہو رہی ہے رونے والی ماما آج آپ نے اتنی جلدی اٹھا دیا میں ان کا بیٹا اٹھو ٹائم کیونکہ جلدی کا بچوں کو ہو گیا تھا بہت جلدی جلدہ بچوں کا ٹائم بکھا گیا تھا سکول والوں نے پھر بچے پھر بھی تیار ہو جاتے ہیں خیر اٹھ جاتے ہیں چارے پڑھنا جو ہے سب بچوں نے اللہ پاک سب کے بچوں کو کامیابی دے ان کے صدقے میرے بچوں کو کامیابی دے آمین سمامین یا رحمی العالمین کچھ میں اپنی آواز وائس ریکارڈ کر رہی ہوں اور کچھ جو ہے نا جب میں نے ویڈیوز بنائی تھی تب بھی ہے وہ تو بند کرلو جارا کدھر سبھی لیا کر رحم دلہ بکری نا وقتہ ڈالا ہوگا ان کی بھائی ادھر دیکھو میرے طرف تنی کرو نا شوزن پھرلا چلا بلسٹرہ پیر بھی دالو چلا ہوگے بھائی ادھر دیکھو چلا بھائی ادھر دیکھو چلا بھائی ادھر دیکھو جب کسی کو چھے کریں جسے آپ کی چیتے مجھے آؤاز آئی تو میں ہی کہوں گا اب کو یہاں دیکھ لو تو یہاں مام آگے سے ہزتا ہے ٹائم دیکھا ٹائمنگ دکھاؤ چلتی ٹائم نہیں پرائیڈی سے ٹائم 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 چل اب تو پرا ہو گیا آٹھا آٹھا بچ گیا ہاں کیسے نہیں نہิ bands مجھے پتہ دیکھا میرے پیسو کیا آٹھا آٹھا چلو داد نپھانadores مرحبا دیکھتے ہیں یہاں پڑا سر لگ رہا پہ بھی ان بالوں سے کریں گے لے ناچھا بس پھر بچے کو سکول بھیجا پھر اس کے بعد آئے ہیں ان کا ٹائمنگ چینج ہے ان کا ٹائمنگ نو دس پجے جاتے ہیں پھر ان کے لئے کپڑے پیس کیا میں نے ایرن کیا پھر ان کے کپڑے میں جانا اسے ہی پہلے کر دیتیوں لیکن بچوں میں نے جانا اس تا بھی تک میرے سے مینج نہیں ہو پارا سمجھ نہیں آتی کس طرح کروں پھر اس کو آئیڈیا بتائیں پھر جانا اس کے بعد جب میری ہیزبن جی گئے ہیں ہیزبن جی تو پھر اس کے چینے بگوئے میں نے چاٹ کی لئے میں نے کپ سا چینے اس لئے بگوئے میں نے کہا چینے دو تین دن اور یعنی کہ چل پڑیں گے میں نے فریز کر دیتی ہوں بھال کے زبردست جاتے ہیں پھر بھالنا نہیں پڑھتے آپ کو تھوڑا سے اس میں منہیں نہ آتا چمت سے بھی کم جانا مٹھا سوڑا اٹ کیا تاکہ یہ جلدی جو ہے نا پھر بھال جانے کے اوگل جائیں گے پھر جانے دوپ میں رکھتیا پھر اس کے بعد میں نے تیاری کی آلو بخارے کی اور انڈی کی چٹنی بہت ہی مزیدار بنتی ہے مکین مانے دلکتہ بس کھاتے رو اور خوبانیاں آلو بخارے تو خیر میں نے ساتھ آٹھی لائے تھے اور جو خوبانیاں وہ میں نے انڈی سے زیادہ لیتی ڈبل ہے اور انڈی یعنی کہ خوبانیاں دو عصر انڈی حصہ ہے ایسے آپ کر لیں پاو خوبانیاں پاو جو آپ انڈی لے لیں اور یہ کچھ میں نے آلو بخارے بھی لیا تھے تو میں نے ان کو اوور نائٹ جو اہنا میں نے گھو دیا تھائی بھو اپنی تنا ٹائم ہی تھا اسی دن بنانے کی لئے میں نے بھلیا بھ مغی دی بعد ہم نے یہ کام کر لیا جو انا چارٹ بن کر ردی ہو جائے پیر عنین سے جو انا چارٹ کے لئے پہر ایسے کچھ میں نے پکوروں کیلئے کچھ میں نے چارٹ کیلئے تو میں نے پکورے بھی بنانے ہوں یہ دیکھیں ہمارا کیچین ہے جو پہلے جو ویڈیوز میں نے اپلوٹ کی ہیں وہ میری امی جان کا کچن رمی کی گھر میں رہ رہی تھی کیونکہ بہن کی شادی تھی شادی جو شادی کی جو ویڈیوز ہیں نا وہ بھی میں اپلوٹ نہیں کروں کیونکہ رمضان ہے رمضان کے بعد جو نا میں ویڈیوز اب دوبارہ سے اپلوٹ کروں لی شادی کی یہ میں رمضان کی ویڈیو اپلوٹ کر رہی ہوں لنکہ چلیں آپ کو رمضان کی روٹینز بھی دکھاتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں کیا چل رہا ہے یہ میں نے آلو والے چیپس بچوں کو بہت پسندر بہت شوق سے پاتے ہیں جو جانا میرے جی جی یعنی کہ شوہر ہیڈیوز میں سمجھنے آتی میں کیا کہوں پلیز آپ بتا جیو کرنا کہ میں کیا کہوں اپنے میاں کو میاں کہوں شوہر کہوں یا ہیڈیوز میں سمجھنے آتی میں نے جو ہے نا میں نے جو ہے نای کوڑوں کی لیے آلو کٹ کر رہی ہوں کیا کہ میں کیلی کیلی نہیں یعنی کی بنایا سارا سمان کوئی ہیلپ نہیں سارا کیلی نہیں کیلی نہیں بنانا ہوتا جائر بات جب آپ بچے آپ کے چھوٹ شوٹی آپ کے پاس کوئی نہیں تو آپ نہیں بنانا اور کس میں بنانا کٹ کر رہی تھی میں شروع ہو گی تھی تقریبا ساڑھے تین چارہ بجے تکریب میں جو ہے نا پتارے بنایا ہو جاتی ہوں کبھی دیر بھی ہو جاتی بچوں میں آپ کو پتہ ہے بچوں کے چھوٹ شوٹے کام ہوتے ہیں سارے کام ساتھ کے ساتھ میں چھوڑتے ہی رہتے ہیں چلتے ہی رہتے ہیں ایستہ ایستہ میں آپ کو جوانا اپنے گھر کی روٹین جب میں جوانا سب کو دکھاؤں گی مجھے آئی ڈیاز ہو جائیں گے نا ابھی مجھے آئی ڈیاز نہیں ہے میں اتنے نہ سمجھے کہ میں کسہ یانے کے کھوڑوں ہوں بس آپ کا ساتھ چاہئے میری جوانا کرتے ہیں چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اپنی میرے کامرے میں اس کامرنس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا کہ میری ویڈیوز کی ایسی بھی ایسی بھی ایک اچھی ہے جو آپ کو پسند دے وہ آپ بتا دیں اور لائک بھی جلدی کر دیجئے بس یہ چائٹ بن رہی ہے یہ چائٹ مسالہ رہا ہے ایڈ کیا میں نے اس میں بس اور کچھ بھی نہیں اور ہری چٹلی میں لائدہ سب ناکے رکھ لیتی ہوں جس نے ڈال لی ہوتی ہے وہ ڈال لیتے ہیں جیسے کہ نینے اور بچے جو ایسی نلکا پھول کا یعنی کہ میں اس میں نوچے ڈالتی زیادہ نہیں ڈالتی ہیوی نہیں کرتی دہیں بھی میں ساتھ یعنی کہ رکھ لیتی ہوں جو میرے شوہر ہے نا وہ دھائی ایڈ زیادہ نہیں اچھی لگتی ہے یعنی کہ ایڈ نہیں کرتے ہوں میں زیادہ دھائی کھاتا پھر آلو جاتا تھا میں نے پیشوکر میں ہی نہ اوبالے دو تین منٹ میں پیشوکر میں ہی آلو اوبال جاتے ہیں تب دو ایک دو سیٹی میں نے آلو آپ کے ریڈی ہو جاتے ہیں اور یہ گرم گرم جوانا میں اپنے ہاتھ جلا رہے تھی آلو کھاتے ہیں ثقر جو آلو کھاتے ہیں اس کے بعد میں نے بنائی پاکڑے پاکڑے کا سمان پاکڑے اور ایسے ہی ہوڑے پاکڑے بناتے ہیں ہم پاکڑا دلتی ہوں جو کسی جو کسی لیگگوی کہتے ہیں بھا جی پاکڑے پاکڑے ہیں ہم جو کہتے ہیں ہم پاکڑے پاکڑے ہرا دینی آٹ کی ہے اس میں اچھا لگتا ہے پاکڑوں میں اپنے ساتھ کے مطابق ایڈ کر لیں اس کو مکس کیا بیسن کم لگ رہا تھا کہ میں نے بیسن اور اس میں ایڈ کیا اس میں یہ پوڑوں کا جسمان ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اس میں نمج دالا ہے وہ کٹی میچے میں نے کام لگا ہی تھی بچیاں چھوٹے ان کے مطابق مجھے حساب کرتے ہیں اس میں نمج ملچوں کا اور سب چیزوں کا ہم تو کہا لیتے ہیں اس کے پار خاصے میں نے آلو کی چیپ یہ ہوتی ہے ہماری افتاری یہ تھی ہماری سیکنڈ افتاری اور فسٹ افتاری کی بھی اس میں میں ویڈیو اپلوٹ کی ہے وہ بھی آپ دیکھنا یہ میری سیکنڈ افتاری ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے آپ کو اللہ پاک دیس حال میں بھی رکھے اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ادا کرنا چاہیے الحمدللہ 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 یہ دیکھیں یہ میں اس طرح یعنی کہ چارٹ رنبناکی آگے رکھتی ہوں جس نے زیادہ دیں کھانا دیں اٹھ کر لیں جس نے کم کھانا کم کھا لیں جس نے چارٹ رنسالہ پھر میں سہارا زمان چون اندر سے خان بسا جاؤنا چاہیے ہمارے جوانا یہ ہے جو کہتے ہیں جی سب ریڈی ہونا چاہیے جب رول رہے تھے پہلے کھا تو لو پھر ویڈیو اپلوٹ ویڈیو بنا لیں نا میں نہیں کرنی میں نے نا لیکن پھر بھی میرے سے نا ویڈیو جوانا اپلوٹ نہیں ہو سکی تین چار میں نے ویڈیوز بنائی ہے تین چار روزوں کی اس کے بعد جنہ میرے تبیر خراب ہوگی پھر میں ویڈیو نہیں بنا سکی گھر کے گھر کے بھی مجھے سمجھ نہیں اپلوٹ کو پھر اچھا چھتا آئی جائے گی جیسے آپ بھائیں گے میں سے آج جائے گی بس سب جوانا کیا کرتے ہیں افتاری کر رہے ہیں میرے چھوٹے چھوٹے سی بچے ہیں لپاک بین کو سہت ہے پھر سہت مستی زندگی لے اور ہم سب کو ناظرے بچ سے بچے لپاک کامیابی دے میرے چینل کو لائے سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے گا اپنے رائے کا زار روڑ کرنا اور اس کو تھام کے بٹن کو بھی آپ جوانا پریس کر دینا ویڈیو پسند آئے میری آپ کو پسند آئے ہوگی بس یہ جوانا افتاری ہو رہی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں میرے سب سے کیوٹ بی بی چھوٹا سب سے چھوٹا بی بی میرا چھوٹا چھوٹا ایسے کی ایکٹنگ دیکھیں ہیپ روڑ کر دیش learning سب سے چھوٹا ملٹ اور چھوٹا چھوٹ ہو کیا دائم نمی 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 یہ ولی کا کلاس اوی 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 پیلا پیلا نمی پیلا 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 تبیلا پیلا مجھے پیٹا ہے کیا ہے مجھے پیٹا ہے کیا ہے مجھے پیٹا ہے مجھے پیٹا ہے مجھے پیٹا ہے مجھے پیٹا ہے چوتا والا جانا بڑی ایکٹنگ کرتا ہے بہت تنگ کرتا ہے اس کے رسے اتنے کامے رہ جاتے ہیں شکر اللہ کا کنا افتاری ہوگئی اس لیٹھے کی بیا چاہے میرے چینل کو لائک ستکرائب مجھے پیٹا ہے میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کیونکہ آپ کا یہ ایک حضرت مجھے آگے بننے کی حمد دیتا ہے اور دے گا بس یہ یہ ہے ہماری فسٹ افتاری جس کی میں ویڈیوز نہیں بنا سکی بہت بہت دیر ہوگی کیونکہ فسٹ تھی بس چکر اللہ ہو گیا سب کچھ ہو گیا رینج اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے نعمتوں سے رحمتوں سے نواز اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں مزید دے پامیابی دے سب کو اللہ پاک دعا میں یاد رکھنا اللہ مجھے لائے سب کچھ ہو گیا پیس مجھے